ازرائیل کے پردان منطری نیتن نیاہو بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ان کے اس باتشیت میں پڑ گیا خلل اور جو وہ اپلبدی کی طرح بتا رہے تھے وہ ان کی پریشانی کا سبب بن گیا نمسکار میں ہوں آشیس ترپاڑھی آپ کے ساتھ اور نیوزیٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اب ہم بات کریں گے ازرائیل کے ایران کی راجدانی تیران پر کیے گئے حملے کی بریفنگ کے دوران ایسا کیا سماچار نیتن نیاہو کو ملا کہ نیتن نیاہو بھی سکتے میں آ گئے اور ایک بار پھر انہیں یہ نرنے لینا پڑا کہ پھر سے پلٹوار کرنے کیا ہو شکتا ہے ایک طرف حملہ ہوتا ہے اس کا پلٹوار ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا حملہ پھر سے ہو جاتا ہے جہاں کچھ سمجھ سے یہی چل رہا ہے پورے میڈلیسٹ میں چاہے وہ ازرائیل ایران پر حملہ کرے لیبنان پر حملہ کرے حجب اللہ کے لڑاکوں کو مارے یا پھر حجب اللہ ازرائیل پر حملہ کرے جہاں اس ویڈیو میں ہم اس حملے کی بات کریں گے جس حملے نے ازرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ازرائیل جو ہے وہ اس حملے سے تھرہ اٹھا ہے چونکہ یہ گھٹنا اس پکت گھٹی جب ازرائیل کے پردھان منطری بینجا میں نیتن نیاہو بتا رہے تھے کہ راجدھانی تہران میں کہاں کہاں آئیڈی ایف کی ٹیم نے پہنچ کر سینٹھکانوں کو تباہ کیا رات کے وقت ایف تھرٹین جیسے ویمانوں سے بمورشہ کی گئی اور بھاری تباہی ایران کی راجدھانی تہران میں مچائی گئی اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل جو ملی اس میں جانکاری ملی ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اسے پڑھ کر یا سمجھ کر یا سن کر آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ میڈلیسٹ میں ہو کیا رہا ہے دراصل ازرائیل نے ایک اکٹوبر کے حملے کے بدلے میں کارروائی کی اور شنیوار کے تڑکے ایران کے کم سے کم بیس سینٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور یہ سینٹھکانیں مسائلی حملوں اور ایف تھرٹی فائیو ویمان سے گرائے گئے بم سے بنایا گئے اور ان ایریاز کی ہم بات کریں گے دراصل چار گھنٹے بعد سے ہی اسرائیل میں یدھ کے سائرن بجھنے لگے تھے اور ہجبولہ نے اسرائیل کی بیٹشان ویلی مالیہ گلبوہ بیٹشیان یارڈینا نیوے اور شلافم ریشافم اور سڈہ نچم ماؤز ہیم بیٹ الفا اور ہیست بیٹسا بیٹ یوسیف اور مولے ٹیٹ حمیدیا میسی لارڈ جیسی جگہوں پر حملے کیے اور آخرکار بنجامن نیتن نیاہو نے ایران کے بدلے کے سکرپٹ لکھ ڈالی اور یہاں شکروارک سے حملے کی جو عبارت لکھی جا رہی تھی شنیوار کی صبح قریب دو سو مسائلی اٹیک کے بدلے والا یہ دن تھا اور چار بجے کے آس پاس رازدانی تہران کے پاس کم سے کم پانچ بم دھماکوں کی آواز کو سنا گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اٹیک کو لے کر جانکاری دی گئی تھی اسرائیلی رکشہ بنوں کے پروکتہ نے شنیوار کو یہ بتایا کہ یہ حملے بہت سٹیک رہے اور لگ بھگ ایک مہینے بعد یہ حملہ ہوا ہے اور جب تہران نے اسرائیل پر لگ بھگ دو سو بیلسٹک میسائلز دا گئی تھی اور اسرائیلی سینہ نے کہا تھا کہ ایران اور اس کے پروکسی لڑا کے پچھلے سال سات اکٹوبر سے لگا تار سات مورچوں پر اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور اس میں ایرانی دھرتی سے بھی سیدھے حملے شامل ہیں اب اس حملے کے بعد جو اسرائیل نے پلان کیا تھا اسرائیل نے اسے ایگزیکیوٹ کیا اور اسرائیل کے اس ایگزیکیوشن کی وجہ سے جو تباہی مچھی اس درد سے ایران بچنے کی کوشش کر رہا تھا نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے پیچھے حجباللہ نے جو کیا وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دراصل حجباللہ نے بھی یہاں ڈرون اتار کر اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کی دراصل جانکاری جو ملی اس میں بتایا گیا کہ آئیڈی ایف نے یہ بتایا تھا کہ کچھ سمعے پہلے لبنان سے اسرائیل کے ہوائیک شیطر میں ایک سندگ در ڈرون کو انٹرسپٹ کیا گیا دراصل کریت شامونہ میٹولہ اور تیل ہائی سہت اتری سیما کے پاس شہروں اور قصبوں میں راکٹ اٹیک کے سائرن کو ایکٹیو کر دیا گیا اور اس گھٹنا میں کسی کے گھائل ہونے یا کسی کے نقصان کی کوئی خبر نہیں تھی اور ہجباللہ حملے میں اسرائیل کے اتری شہر بیچ شان ویلی مالہ گلبوہ بیچ شان یارڈین نیوے اور شلیفم اور ماؤز ہیم بیٹ الفا جیسے شہروں پر حملہ کیا گیا اور آسمانی جو مسائلے تھی وہ اس پورے ایریا کو کور کیے ہوئے تھیں اور اسرائیل ریال ٹائم راکٹ الرٹ جاری کر دیا اور سائرن بجھنے لگے دراصل اس سے پہلے جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا پردھان منطری بنجامن نیتنیا اس وقت اس بارے میں پوری جانکاری بریفنگ کے مادھیم سے دے رہے تھے ایران کے سب ہی لوگوں کو یہ سوچت کیا جاتا ہے کہ اسلامی گھنڈ راجے ایران کو چیتاونی کے باوجود آپرادھک اور غیر قانونی جائونی شاسن اسرائیل پر اسرائیل نے ہم پر اٹیک کیا یہ جانکاری ایران کی وائیو سینہ نے جاری کی اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ رکشہ پرنوالیوں کو سفلتہ پوروک روکا گیا اور مقابلہ کیا گیا جس کے پرنام سورپ کچھ ستھانوں پر سیمت کشتی ضرور ہوئی ہے اور اس گھٹنا کی گمبرتہ کی فلال جانچ کی جاری ہے جب یہ جانکاری ایران کی وائیو سینہ کی طرف سے دی گئی اس کے کچھ دیر بعد ہی بنجامین نیتن نیاہو اپنے دیش کے لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور اس اٹیک سے کتنا نقصان پہنچا ہے اس کے بعد اسرائیل کے ایران پر حملے کے بیچ بڑی خبر یہ آئی کہ ہجب اللہ نے اتری اسرائیل کے کئی علاقوں میں صبح لگ بگ نو بچ گر بتیس منٹ پر ایک ساتھ کئی راکٹ داگ دیے سیکڑو کی سنکھا میں راکٹ اسرائیل کے اتری کشتر میں داگ دی گئے ہجب اللہ جس کے پاس راکٹ کی کمی نہیں ہے یہ بات سب جانتے ہیں اور داگے گئے راکٹ سے تواہی کا منظر دیکھ کر ہر کوئی تھرہ اٹھا اسرائیل کے ایک نیوز ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کو سینی کار روائی کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور ایران کی اور بیان بھی جاری کی اور بتایا کہ ان کے جو ایر کرافٹ تھے وہ سب بیس پر لوٹ آئے تھے یعنی صرف تہران پر اور تہران کی جو چنہت جگہ ہیں وہیں ان کا حملہ کرنے کا ٹارگٹ تھا اور یہ سب کچھ پہلے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی بم گرہ کر صرف تباہی اور ڈر کا منظر وہاں پر پیدا کرنے چاہتے تھے اور چونکہ جانکاری جو ملے اسی کے آدھار پر ایران کے مسائل مینیفیکچرنگ فیسیلیٹی پر سرفیس ٹو ائر مسائل اور انی ایرانی ایرل کشمتہ پر اٹیک کیا تھا اب ہزباللہ کے پاس مسائلوں کا اتنا بڑا جکھیرہ ہے یہ بات کسی سے ٹھپی نہیں ہے لیکن ہزباللہ کیا چاہتا ہے ہزباللہ ابھی بھی اس طر پر آکر یدھ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے ہزباللہ دس بیس پچاس سو دو سو روکٹ چلا کر بھی اپنے بھنڈار کو بھرے کچھ بھی اگر کہنا چاہتے تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا most welcome ہے